تو یار کولیج آئے ہو اور باڈی نہیں بنائی ایسا ہونی سکتا تو یار اس کے لئے ہمارے کولیج میں ہے جم کولیج میں کہا ہے ہوسٹل میں ہے جم اور جے شریڈا میرے دوستو میرے نام ہے جے اور میں آئیٹی جو تمہیں فائندہ درگاہ سٹوڈنٹ ہوں تو یار یہ ہے جم تھوڑا چھوٹا ہے اور کافی سارا سمان فیلا ہوا ہے کیوں فیلا ہوا ہے کیونکہ انجینئر ہے سمان کو یوز کرتے ہیں اور رکھ کے چلے جاتے ہیں چاہے پھیلا ہوئی کیوں نہ ہو تو یار یہ بیسیکلی ہمارا جم ہے اور یہاں پر کونسی کونسی انسٹرومنٹس رکھے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں یار یہ بیسیکلی ایک لٹکنے کا انسٹرومنٹ ہے یہاں پر بیسیکلی آپ دونوں ہاتھ کو ایسے پکڑ کر اور تھوڑے سے کول اف بھی لگا سکتے ہیں ایسے کر کے یہاں پر یہاں پر کہہ دونوں کونی کو ٹکا کر پھر یہاں سے اس کو پکڑ کر بھی آپ تھوڑے سے پل اپس ٹائپ کی چیزیں لگا سکتے ہیں باقی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں بیسیکلی جو مجھے لگ رہا ہے وہ اپن ایکسپور کرتے ہیں سویار نیکس چیز کیا ہے نیکس چیز یار یہاں پر ایک پولنگ مشین ہے پولنگ مشین تو کیا کہیں گے یہاں پر جو ہے نا پوری ایک وائرنگ سسٹم کر رکھی ہے یہاں سے جو ہے ویٹس وغیرہ آپ چین کر سکتے ہیں آج آپ تھوڑا سا پاس آؤ سویار یہ بیسیکلی پول کرنے کے لئے ہوتا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا سا ایسے پول کرتے ہیں ابھی اتنی جان نہیں ہے کہ میں اس پورے ویٹ کو اٹھا سکوں باٹ یا میں اس سلائیڈر کو اوپر کر سکتا ہوں مالو میں نے یہاں پر کر دیا اور اس سے جو ہے آپ اپنی بائسپس وغیرہ بنا سکتے ہیں سیم یہی جو چیز ہے وہ ہی رائٹ سائیڈ بھی ہے یہاں پر آپ ویٹس لگے ہوئے ہیں کوئی ویٹس آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں باقی چیزیں ہیں سویار یہ جو پول کرنے والا انسٹرومنٹ ہے اس کی جگہ آپ دوسرے بھی انسٹرومنٹ لگا سکتے ہیں اپنی نیڈ کے اکورڈنگ ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کونسے کونسے انسٹرومنٹ یہاں پر آپ اس کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں ریپلیس کیسے کرتے ہیں دال سکتے ہیں سو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کی اسے آپ یہاں پر ایسے لگا کر ایسے لگا کر پول کر سکتے ہیں I think so کی میں صحیح بتا رہا ہوں سو یا in this way we can use it بھائیہ آپ کو اتنا کیسے پتا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے کیسے لوگ باگ پریکٹس کرتے ہیں سو دیٹس فائی ایم ٹیلنگ دس باقی کی کیمرا مین کو ایک وارننگ ہے کہ تھوڑا آس پاس میں سمان فیلا ہوئا ہے اس لئے وہ کسی پہ پیار نہ رکھے otherwise وہ گر جائے گا so yeah this is the point and باقی اسی طریقے کے یار جو ٹولز وغیرہ وہ رکھ رکھیں یہاں پر بھی اب بات کرتے ہیں next machine کی اس machine کے بارے میں I don't know کیا چیز ہے یہ بھائی so یار next machine دیکھ لیتے ہیں یہ machine جو ہے I think بیٹھ کے کچھ یہاں پر کر سکتے ہیں and یہ کیا چیز ہے یہاں پر تھوڑا سا لیٹ کے سلینٹنگ پوزیشن میں ایک سلوپ میں آپ یہاں پر آ کر یہاں پر بیسیقلی کیا ہوتا ہے بار رکھتے ہیں and بار کو جو ہے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں and اس سے آپ کے چیز وغیرہ پر what I think so اس چیز پر آپ کا فرق پڑے گا آپ کی چیز مسلز ڈیونپ ہوں گی so یہ بیسیقلی میں تھوڑا سا بیٹھ کے دکھا سکتا ہوں یہاں پر بھی انہوں نے ویٹس لکھ رکھیں engineers are too lazy انہوں نے یہاں پر ویٹس لکھ رکھیں so بیسیقلی یہاں پر آپ لیٹ کر اس طریقے سے اور تھوڑا سا یہاں پر کیا کہتے ہیں بار وغیرہ پر ویٹس وغیرہ لگا کر اور چیز کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں نیکس چیز کیا آتی ہے نیکس چیز اور باقی آر ہٹ جگہ پر یہاں پر باقی آر ہٹ جگہ پر یہاں پر جمبلز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جیسے کی یہ 10 kg دمبل ہے یہ بھی 10 kg دمبل ہے بھائیا اٹھا کے دیکھاؤ بھائیا اٹھا ابھی نہیں اٹھا رہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے دمبل فیارے ہوئے ہیں 5 kg اور 2.5 kg کے نیکس کیا چیز رکھی ہوئے ہیں یہاں پر وہ دیکھ لیں یہ بیسیکلی لیٹ کر آپ اس بار کو جو ہے اٹھائیے جس سے آپ کی چیسٹ بنے گی شولڈرز بنے گی اور کیا چیز رکھی ہوئے ہیں بھائیا نے پوری چیز نہیں دکھائی نیچے بھی دکھاؤ بھائیا نیچے بھی دکھاتے ہیں ایک کولڈرنگ کی بوتل رکھی ہوئی ہے یہ ہم نے پرچیز کری تھی اور ہم پی رہے تھے ساتھ ساتھ ہم جم بھی آگئے دیکھنا باقی یہ بیسیکلی یہاں پر ایک بار رکھی ہوئی ہے اور اس پر ویٹس پر لگا رکھیں یہاں پر ایک شیشہ لگا رکھیں آپ شیشہ جم میں کیوں ضروری ہوتا ہے شیشہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ جب باڈی بنا رہا ہے تو باڈی کو دیکھیں گے تو صحیح کہ وہ بن رہے کی نہیں بن رہی مان لو آپ محنت کر رہے ہو تو اس کا ریزلٹ بھی تو دیکھو کہ یہ ریزلٹ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں پر شیشہ لگا رہا ہے کہ آپ دیکھئے کہ باڈی کیسی بن رہی ہے اور اگر ٹیڑی میڈی بن رہی ہے تو اس کو ٹھیک کریے پیچھے کیمرا مین بھی آ رہا ہے جو کی شورٹس میں کھڑا ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ سوچ میں ڈوبا ہوگا ہے کسی کی یہاں پر بیسی کلی وہی ویٹس پہ گھر رکھ رکھے ہیں and these are different kgs of different kgs of weight یہ بیسی کلی ایک 10 kg کا weight ہے اس طرف بھی 10 kg لگا رکھا ہے ٹوٹل کتنا ہو گیا 20 kg ہو گیا نہیں بھئی 20 نہیں ہوا روڑ کا ویٹ کون add کرے گا this is called mathematics آپ جی ایک تیاری کر رہے ہو تو روڑ کا ویٹ بھی ان کو بھی organized way میں رکھیں جو کی انجینئرز کبھی بھی نہیں رکھتے so basically یہاں پر بھی جو ہے dumbbells پہ گھر رکھ رہے ہیں different kgs of dumbbells and یہ کیا ہے یہ this is a trade mill یہاں پر آپ آکر basically آپ پتہ کیا directly یہاں پر آکر weights نہیں اٹھانے چاہئے پہلے آپ کو تھوڑا سا warm up کرنا چاہئے تھوڑی باڈی جو ہے نا وہ stable ہو جائے کی بھئیا weight اٹھانے کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے اب اچانک سے اگر آپ dumbbells لگے جوش میں آکر تو بھئیا کچھ نا کچھ muscle کو time ہو جاتا ہے پہلے آپ آئیے تھوڑا سا warm up ہوئیے push ups لگائیے pull ups لگائیے sit ups لگائیے اور دوڑیے jogging کریے weight lose کریے پھر آکر جو ہے کیا کریے dumbbell کریے اب جو موٹے موٹے لوگ ہیں ان کو پہلے آکر تھوڑا دوڑنا پڑے گا تب بھی تو وہ fit ہوئیں گے نا اس کے بعد جو weight lifting کریں گے ادر وائس کیسی وڑی ہو جائے گی ان کی اگر وہ موٹے ہے دو weight lifting کریں نہیں پائیں گے تو first thing is weight losing and then coming over to other like instruments ٹھیک ہے so یہاں پر پتہ ہے different types of bars رکھی ہوئی ہے یہ تیڑی میڈی bar ہے اس کو کہتے ہیں کرلی bar کیوں بھئی کیونکہ یہ تیڑی میڈی ہے کرلی bar اس کو بھی آ کر آپ تھوڑا سا بنا سکتے بائس بگیرہ باقی یہ بھی slanting type instrument ہے جہاں پر آپ یہاں پر تار کو بڑا سنبھال کے لے چلنا پڑ دائیں کیونکہ کہیں بھی اگر وہ فسے گی تو دیکھ دیکھ جائے گی لیٹ کر چیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں سلوپ دے رکھ ہے سلوپ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ پر پیر کو ڈالتے ہیں نیچے لیکس کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو کی آپ جسے سٹ اپ لگاتے ہو نا چیسٹ بنتی ہے تو یہ اس پر پر پس کے لئے پا جائے گی آپ کو یہاں پر کی بھی کسی پرپس کے لئے یوز آئے گی باقی آپ یہ پوچھویں کہ جم ہوتا کہاں ہے جم ہوتا ہے ہوسٹل میں یہاں پر کوئی اکھیلہ جم نہیں ہے جو کی ہو بسیقل ایک ہوسٹل ہے جس کا نام ہے جی سکس مطلب ہوسٹل گرمی لگے تو ایسی چلا لو بسیقل اور ساتھ موٹیویشن کے لئے ہنوان جی کی فوٹو بھی لگا رکھی ہے باڈی بیلڈر ایک دم باڈی بیلڈنگ کر سکتے ہیں باقی یہ چیز ہے کہ ایک اور جم ہمارے کیمپس میں ہے جو کی بی فائی ہوسٹل میں ہے باقی ایک جم اور بن رہا جو ہمارے انڈور کے سپورٹ کمپلیکس میں بنا رہا وہ کافی اچھا جم بن رہا وہ بھی آپ جا سکتے ہیں اب یہ بنا نہیں ہے اس لئے ویڈیو 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 باقی ہم اپنی کولرنگ پینے آدمی کافی ایک ٹھیک جم ہے جم میں کافی انسٹرومنٹس بس تھوڑا سا اور نئے انسٹرومنٹس تھوڑا سا پرانی ٹائپ کے لگ رہے ہیں ٹوٹے فٹے ٹائپ کے لگ رہے ہیں بس بندہ یار تھوڑا سا بور ہو جاتا تو تھوڑا سا مائن فیش کرنے کے لئے جم بھی آسکتا ہے اس لئے لئے جم کی فیسیلیٹی بنائے گی ہے سو گائیز تھانکس فور وچنگ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں آنڈ ٹیک کیر بھا بھائی ہاں یہ ہماری پوری آیٹی جوتپور کی سیریز چل رہی ہے تو جس بھی بندے کو جون سی بھی انفرمیشن چاہیے اس پوری ہم نے آیٹی جوتپور کی سیریز میں وہ انفرمیشن پروائی کری ہے آگے آنے ویڈیو اور بھی اچھے ہونے والی ہیں اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی کو بھی آپ کو شیئر کرنا ہے بھی آیٹ جوتپور کی بارے پوری انفرمیشن بتاؤ تو ہم نے آیٹ جوتپور کا پورا پیکیج موڈیول تیار کر دیا آیٹ جوتپور موڈیول ہے اس کے سارے چیپٹر ہیں اور ان چیپٹر کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کیا